عبداللہ ڈیڑھ سال کی عمر میں دو سے تین لفظ بولتا تھا لیکن اچانک اس نے بولنا بالکل چھوڑ دیا اس کو جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑتا تھا اور مجھے وہاں لے جاتا تھا اگر اسے چپس چاہیے ہوتے تھے تو میں اس کو چپس دینے سے پہلے بولتی تھی اور اگر اسے بسکٹس چاہیے ہوتے تھے تو میں بولتی تھی با بسکٹس وہ بالکل رسپونڈ نہیں کرتا تھا وہ عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا لیکن میں یہ سب کچھ کرتی رہی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو پھونک مارنا سکھایا کینڈل کو بلو کرنا پھر ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے اوپر ٹیشو یا پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کر اس کو پھونک مارنا پہلے میں خود پھونک مارتی تھی اور جب وہ ہوا میں اڑتے تھے تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا اور پھر وہ خود بھی کوشش کرتا تھا کہ میں پھونک ماروں عبداللہ کو ببلز بلو کرنا بہت پسند تھا اس کو رین فورسر کی طرح استعمال کرتی تھی اور بلو کرواتی تھی اسی طرح پانی میں سٹراؤ سے ببلز بنانا پانی کو سٹراؤ سے پینا اس کے بعد اینمل ساؤنڈز بھی نکالنا سکھایا کیونکہ جب بچے اینمل ساؤنڈز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی سپیچ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو ٹنگ موومنٹ کرواتی تھی جیسے اس کے ہونٹ کے اوپر یا نچلے والے ہونٹ پر چاکٹٹ لگا دیتی تھی یا جو بھی چیز اس کو پسند ہوتی تھی اور وہ اس کو ٹنگ سے لکھ کرتا تھا پھر زبان کو باہر نکالنا زبان کو ہونٹوں کے چاروں طرف کھومانا یہ سب ایکسرسائزز مو کے مسلز کو سٹرونگ کرتی ہیں عبداللہ تین سال کا تھا جب اس کے ساتھ میں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور چھ سال کی عمر میں عبداللہ نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا تھا وہ کچھ الفابیٹس کی ساؤنڈز نکالتا تھا اور کچھ کی نہیں نکال پاتا تھا لیکن ایک سال کے اندر اندر اس کی سپیچ میں واضح فرق آ گیا تھا موسیقی